مدانی صاحب کے جو سپیچ آئے ہے اس سپیچ کے بعد سارا دیس میں ایک باوال بچ گیا ہے اس سپیچ کے اوپر آپ کیا کرنے سکتے ہیں؟ لیکن ہماری پارٹی اور میرا پرسنل بھی یہ ہے کہ ایسے ٹیم میں جب آسام میں بائیس تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونے والا ہے صرف ایک ہفتہ باقی ہے تو ایسے ٹیم پہ مدانی صاحب ہو یا کوئی اور ہو مدانی صاحب کی ہم بہت احترام کرتے ہیں ہمارے بہت بڑے بجرگ ہیں بہت بڑے اسلامی سکولر ہیں لیکن ان کے مجھ سے ایسے بات نکالنا ایسے رہے پہ دور پہتے ہیں ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آسام گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے کہ این ارسی چپنے واضح آئے اس میں گورنمنٹ بھی جب آسطر کہو کسی بھی طریقے سے یہ دیشی کسی آگمی کا نام ناگو سے لیکن دیشی کسی آگمی کا نام چھوٹنا بھی نہیں چاہیے اگر اس کیس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا سیریز ہے آسام گورنمنٹ سیریز ہے سہائے ساپ سیریز ہے ان کو شلہ دکھتو اور بجی بی کے اور ایم ایل ای جنہوں نے مین مار کی بات کہی ہے بندوق کرین نہیں کیا اس آدمی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے ان چھے لوگوں کے ساتھ انکوائیری میں ان دو آدمیوں کو بھی ڈالنا چاہیے سر دیکھا گیا ہی انرسی جب بن رہا ہے ابھی جو انرسی کا فائنل کھچرہ آنے والا ہے اس تائم میں دیکھا گیا یہ انرسی دیسی بی دیسی نہ ہو کے ہندو مسلمان ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انرسی کوئی ایشو کے پولٹیکل فائرہ لے رہے ہیں لوگ ہندو مسلمان کر کے جو لوگ بھی کر رہے ہیں یہ دور بھات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم آسامی ہیں اور اس وقت آسامی کا جو اوریجنل آسامی ہیں ان کی بات ہو لی ہے یہ ہندو اور مسلمان کی کوئی بات نہیں ہے دھرم اپنے اپنے چگہ پہ اپنے گھر میں مسجد کردوارہ ہند مندی وہاں جا کے دھرم انڈین سٹیزن کی بات چلے ہیں انڈین سٹیزن کے ساتھ نہ ہیسا پھر نہیں ہونا چاہیے تھانکیو جائیے